بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا میرے مالک تیرا سرپر رادگار بھی آج ختم ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ سب کا سلامت رکھے اپنی زمان میں رکھے آمین سمہ آمین صبح بخیر خوبصورت صبح 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 گاؤں کے لوگ اپنے روز مرہ کے کاموں میں مصروف ہیں جی ہم بھی اپنے روز مرہ کے کاموں کی طرح آج بھی اپنے کاموں میں مصروف ہماری تیاری ہے جی شہر کی طرف نکلنے کی ایک تو ٹرین کی ٹکٹس جوہنا وہ بھگ کرنی ہے کچھ دن پہلے کیونکہ ارجینڈ جوہنا وہ پھر آپ سب کو پتا ہے کہ بہت مشکل بن جاتی ہے پھر ملتی بھی نہیں ہے تو ایک تو ٹرین کی ٹکٹس کرنی ہے اور وہ بھی تقریباً خانپور میرکیل میں جا کے کرانی ہوگی ہمیں دو سٹیشنز لگتے ہیں لیکن زیادہ تر ہم لوگ جوہنا خانپور سے ہی آتے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر ہر ٹرین جوہنا وہ سٹے کرتی ہے اور بچوں کی بھی آج ہم نے چھوٹی کرائی ہے جی اسلام علیکم والیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ تو توتہ ہی ساری سورج مکھی کھا دیویں تو ایک کچھی تو ایک کوئی پتہ ہے کچھی سورج مکھی کھانکہ کریں دیئے والاوی نہ کھا دا کر بیٹا بچوں کی چھوٹی اس لیے کرائی ہے ہم نے کیونکہ ایک تو ان کی کچھ شاپنگ پینڈنگ میں ہے مثال کے طور پر میرے خیال میں ہادیا اور اکسا کے جو کپڑے وغیرہ ہیں میرے خیال میں وہ کچھ لینے ہیں اس کے علاوہ پھر ان کی چپلے جو ہے نا وہ بیگم سہبہ نے کہا ہے کہ چپلے ان کی بلکل نہیں ہیں تو ہمارے شہر میں دیکھ کے آئے تھے چپلے لیکن وہ سوٹیبل نہیں تھیں تو پھر ان کو بھی ساتھ لے کے ہم جا رہے ہیں جی شہر بڑے شہر کیونکہ جانا تو ہم نے ویسے ہی ہے اس طرف ٹکٹس وغیرہ کرانے کے لیے تو سوچا کہ ان کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں ان کی چپلے وغیرہ لیں گے جو کچھ شادی کی شاپنگ پینڈنگ میں ہیں ابھی وہ بھی کر لیں گے وہاں سے اور ٹکٹیں بھی ہماری جائنا وہ بھی ہاتھ کے ہاتھ ہو جائیں گی ایکم صاحبہ اسلام علیکم مالکم اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیو کیا حالیں ٹکٹا کے خیلے سے ہیں اچھا یہ اٹھا رہی تھی چلیں ہاں جی کیونکہ ہمیں کافی ٹائم لگ سکتا ہے کافی ٹائم سے سردیوں کے دینے پتہ بھی نہیں چلے گا تقریبا ہماری باپ سے ہو جائے گی تین چار بجے تین چار بجے کم سے کم کیونکہ ایک گھنٹہ ہمارا جانے کا ہے ایک گھنٹہ آنے کا ہے دو گھنٹے ہو گئے اور بچوں کی شوپنگ یہ کرتے کرتے ہیں پھر تمہیں پتا ہے کہ ایک مثال ہے نا وہ جی کہ تالاب میں گئی ہوئی بھینس بہ سر اور شوپنگ مال میں گئی ہوئی اور جلدی واپس نہیں آتی میں نے اپنے تھوڑی کر لی شوپنگ اچھا آیا میں آپ کو یہاں پر بتا بھی دوں کہ میں نے اپنے نہ کوئی جتی لیے نہ کوئی کپڑے اس سے میں نے ایک چینج کے جو میں نے پہلے لیے تھے اور واپس کپڑے تو ہمارے پاس تھے جو ہم نے درزی کے پاس میرے پاس تو میں نے کون سو شوپنگ کیے احمد نے چھوپنگ صرف جتی کی قدمی یہ والی میں نے یہ تو روٹین وائز گھر کے لیے لیے آج آئے شہزادے السلام علیکم والیکم سلام السلام علیکم والیکم اٹھے پاس شہر پہنے میں دیئے ہاں میکو بھلا ہاں ماشاءاللہ جلو جی آپ سکھے نا بڑھیں مشوار ہوں تھے آوہ ایک کو ٹکٹا کری ہوا بیانے جو جتیاں کپڑے گرنے ہوگی تھی ہوا ٹھیک ہے ہمارے گھر کا شہر ہے اچھا اس کی آنکھ دیکھیں ایک ریڈ ہے اور ایک دوسری ہے شہر آرے 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 اس کو پہچان ہے سارے گھر والوں کی شہر جانو جانو بالکل شریف بچہ ہے یہ جلدی جلدی دروازہ کھولو شباش میرا بیٹا بیگم صاحبہ سے پیسے مانگوں گا پیٹرول کے کیونکہ گاری میں پیٹرول جا ہے نا وہ بہت کھا ہے ہاں پیچھے پیچھے یہ ہی بتا رہی ہوتی ہے کھڑے ہوکے کیمرے میں دکھایا بھی ہے آپ کو دو تین دوازہ کھولو دروازہ شباش آمہ پیا بسم اللہ اچھا آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ میرے پاس پیسے جا ہے نا وہ میرے پرس میں نہیں ہیں تو میں بیگم صاحبہ سے پیسے مانگوں گا پیٹرول کے کیونکہ گاری میں پیٹرول جا ہے نا وہ بہت کم ہے وہاں تک نہیں پہنچے گا تو بیگم صاحبہ کے فیس کے جو ریاکشن سے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا رابیہ بھی ہنس رہی تھی اس کو دیکھیں سردیوں کے چھوٹی ہیں رابیہ ابھی دسمبر میں ہوتی ہیں نا تو میرے خیال میں سردیوں کے چھوٹی ہیں بھی جو ہیں نا وہ بھی ہونے والی ہیں نا بچوں کی تقریباً دس بارہ دسمبر تک ہو جاتی ہیں ہاں دس بارہ دسمبر تک ہوتے لیکن ابھی دیر ہے چھوٹی ہو گئے ہیں میرے خیال میں پہلے ہمیں چھوٹی لینی پڑے گی نا بچوں کی لیکن ہم چھوٹی لیں گے جب نواز بھائی ہمارے گھر آئیں گے نا ہاں ہاں اس وقت لیں گے ابھی تو یہ کنٹینیو آج تو بس کسی مجبوری میں ہم نے ان سے چھوٹی کرا لی ہے ہاں جی ہاں ورنہ ہمارے بچوں چھوٹی کرتے نہیں ہیں بچوں لڑنا نہیں ہے ہم جی آرام سے بیٹھنا ہے بلکل اچھا بیگم صاحب باقی تو ساری باتیں ٹھیک ہیں یہ پیٹرول جہاں مشکل ہے یہ بس یہاں تک جائے گا زیادہ سے زیادہ تین سے چار پانچ کلومیٹر تو آپ ڈلوالے نا پیسے پیسے نہیں ہیں میرے پاس یقین نہ ہو تو میں اپنا پرس دکھا جاتا ہوں آپ کو آپ یہ دیکھنا یہ دیکھنا کتنے پیسے نہیں میں کیوں دیکھو تو سبھی پیسے ہیں کتنے اس کے اندر کیوں کیوں پھر میں اس ہی صاحب سے پیٹرول جائے نا وہ پھر برواؤں گا کتنے پیسے ہیں اس کے اندر ایک دو دو ہزار ہیں دو ہزار میں تو گزارہ نہیں ہوگا پھر آپ پھر کام کرنا آپ گاری کی ٹنکی فیل کرا دو مجھے پھر آپ مجھ سے لے لینا ابھی شہر چل رہے نا وہاں چل کے لے لینا میں نے آپ سب کو کیا کہا تھا کہ اس کے فیس کے امپریشنز یا نا وہ آپ کو دکھا میں رسی دکھاؤں جو میں نے احمد سے پیسے لینا ہے اچھا جی یہ جو ہے نا ہم دو میہ بی بی واحد ایسے ہیں بلکہ کچھ اور بھی ہوں گے ہیں تو کمنٹ میں بتائیے گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو باقی تو ٹھیک ہے سب کچھ سارا کچھ لیکن ہم اگر کوئی چیزیں ایک دوسرے سے لیتے دیتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو ادھار سمجھ کیا لیتے دیتے ہیں وہ پھر واپس کرنی پڑتی ہمیں تو اب بھی دے دو تھوڑے سے تو ہیں پھر میں آگے سے جو ہے نا شہر چل کے دے دیتا ہوں آپ کو بس آپ زیادہ نہیں کرنا پھر فل کرا دو ٹینک کی نا فول آج کے بعد یہ پرس میرے ساتھ نہیں ہوگا بغیر پرس کے آیا کروں گا بھون یہ پیسے ہی آنا ہوں یہ کام چل جائے گا جب پرس نہیں ہوگا پھر کام چل جائے گا جب پرس ساتھ میں ہوتا نا تو ان کے کام نہیں ہوگا ہے آہہہalah ہے تو ابھی پیمپ آے گا نسدیک اس پر لگا دوں گا نہیں لگا تو بڑ کر ساتھ میں لا لگا دو ترUmijdا سمائیدار اورت تو ایسی ہوتی ہے نا کہ سیونگ کار کرتر محطش کرنی پر ترکتی ہے اگر آج کے بعد ساتھ میں ہوتی ہے حمد Assist بسماللہ العیر الحم caffeine پہنچتے ہیں تو نکلتے ہیں تو پپ پر حجم صاحبہ قربان نہیں دیں گے پھر ساکھا کے پر سوژی رہن کے دوسرے دیا نکل شعر نے جا رہن نواز بھائی کا نمبر نہیں مل رہا ہے نواز بھائی شرابتہ کرنے کے کوشش کی ہے جی ان کے سارے نمبر ڈائل کی ہے لیکن نہیں مل رہا پھر اپنے حساب سے ان کے بھی برت کرا لیتے ہیں ان کی سیملی کے حساب سے کم سے کم میں پتہ کیا سوچ رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ ہم کتنے ہمارے ہوں کے چار برت اور چار کرا لیتے ہیں نواز بھائی کے چار ہوں ہوں ماشاءاللہ پانچ بچے ہیں ہاں جی وہ پھر پتہ ایسا کر لیں گے نا جو دو بار چھے کا تو ہمیں ایک وہ مل جائے گا سہی کہ نا اور جو دو ایکسٹرا ہوں گے ان پہ ہم دونوں میں اور نواز چلے جائیں گے تم لیٹیز جو ہے نا اور بچے تین تین چھے والا جو ہوگا نا اس میں سیٹ ہو جائے ایک دب میں آئینا چھے ہوتے ہیں نا ایک وہ باکس جو بنا ہوا ہوتا ہے ہاں نا ایسا کر لیں گے ہم دونوں الگ چلے جائیں گے اور تم لیٹیز وغیرہ جو ہے نا ایک ساتھ رہ جانا ٹھیک ہے نا اچھا وہ اور عرم کو بھی فون کر کے بتا دیا تھا کہ ہم جو ہے نا عدی کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں سنو تو صحیح آگے تو سنو عدی کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں اور جو شادی کے کام کاج ہیں نا سارے وہ عدی آگے کرے گی ادھر سارے مرتب برطن دھوئے کی ادھر جا کے اور یہ سب کچھ عدی کے ذمہ لگا دیا ہے نا سارا عرم لوگوں نے نا کیونکہ وہ بیچاری گھومنے تو جا نہیں رہی ہم تو اس کو کام کرانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں ادھر شادی کے سارے کام ٹینٹ بھی وہی لگائے گی پلیٹیں وہی دھوئے گی اور شادیوں کو کپڑے سب سب وہی کرے گی نا کیسے بے وقوف اور کیسے گھٹیا لوگ ہیں اور کیسی گھٹیا سوچ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جو اتنی بکواس کرتے ہیں وہ کم سے کم اپنے گھر کے نوکروں کو اتنا پروٹوکول تو دیں جتنا ہم دے ہم نے تو کبھی اس کو اپنے گھر کی میٹ سمجھا ہی نہیں ہے کیونکہ ہم اس فیلڈ سے گزرے ہیں رابیہ تم بنگلوں میں کام کر کے آئی ہو قسم کھا کے کہو موت کی سواری پر جا رہی ہو مجھے تو روٹی کا ہی نہیں پوچھتے تھے اچھا ایک بات بتاؤ کبھی تمہیں تازہ کھانا دیا ہے جھوٹا کھانا لے کے آتی تھی اور وہ بھی کتنے کتنے دن کا چاک چاک دن کا پانچ پانچ دن کا میں نے اگلے دن ویڈیو بنائی ہے کہ ہم عدی کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو کچھ گھٹیا لوگ کہہ رہے ہیں کہ عدی کو ادھر کام کرانے کے لئے لے کے جا رہے ہیں ورنہ عدی کا کیا کام ہے ادھر کیوں؟ اس کا دل نہیں ہے گھومت؟ آج میں نے جو ہے نا اتنے سخت الفاظ استعمال کی ہیں ورنہ میں بہت عزت کرتا ہوں سب کی لیکن جب اپنی عزت پر آ جاتی ہے تو پھر مجھے زاہر سی بات ہے کہ کبھی نہ کبھی ایسے کہنا پڑھ جاتا ہے اور ہم تو ان کی گھر جائیں نہیں رہنا ہی رہا ہم تو اپنی ہوتل پہ جا رہے ہیں بھئی سب کچھ ہم نے اپنا کر کے جا رہے ہیں جیسے ہم لوگ لاہور گئے تھے نا دعوت میں ہم لوگ ہوتل میں رکے تھے صرف دعوت والے دن ادھر گئے تھے اور ابھی بھی ہمارا وہی سین ہے ہم ہوتلوں میں جا کے رک رہے ہیں جی ہوتلیں بکی ہیں ہم نے اور ہم ادھر صرف اور صرف حال میں جائیں گے شادی والے دن باقی ہم اپنا انٹرٹین مطلب خود ہوں گے بچوں کو کرائیں گے ہتیہ ہو گئے یہ سب تو گٹیا لوگوں نے گھر بیٹھے ہوئے کیسے سوچ لیا نہیں ہم سکو نا اپنی میٹ کو اتنا پروٹوکول تو دے نا ہدایت سے نوازے میں ریلوے کالونی میں پہنچ چکے ہیں جی سٹیشن پہ یہ اندر سے دیکھیں رب یہ کتنے پرانے گھر ہیں بہت پرانے ہیں ان کے اوپر سن بھی لکھا ہوا ہے کافی پرانے ہیں اور ان کے اندر ریحیش بھی ہے جی سٹیشن تھوڑا سا آگے وہ پہنچ چکے ہیں پھر سٹیشن سے ہم لوگ پھر ویسے نکل جائیں گے دیکھتے ہیں آپ شیڈول کے حساب سے کون سی ٹرین کی جو ہے نا ٹکٹ کرواتے ہیں جی یہ والے شیڈول جی لگا ہوا ہے آپ کو سوچ رہے ہیں کہ کون سی والی گاڑی کی جو ہے نا کر رہے ہیں ایبر میل شالی مار ہزارہ یہ تو کافی لیٹ آ رہی ہے نا دس بج کے پانچ منٹ بے آ رہی ہے حالانکہ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ بھی ٹھیک ہے آٹھ بج کے پانچ منٹ بے اور شالی مار جو آ رہی ہے یہ آ رہی ہے دو بجے دوپہ ہے اب دیکھتے شاید اس میں کرالوں میں شالی مار میں خوش ہو رہے ہیں بچے خوش ہو رہے ہیں ٹکٹ آ گئے ٹکٹ آ گئے ماشاءاللہ بچے بھی خوش رہے ہیں الحمدللہ سے ٹکٹ ہمارے ہو چکے ہیں باقی ڈیٹ اور ٹائم آپ سب کے لیے سرپرائز ہے وہ ہم نہیں بتا سکتے اللہ ہم اچھا دیکھو بندے ہم کتنے ہیں رابیہ ماشاءاللہ سے بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ سے بس برکت ہے وہ تو ہے الحمدللہ نہیں کہہ رہا ہوں ٹکٹیں صرف دو کیوں دیئے ہیں اس نے تو ایسی ہوتی ہیں سب ایک ہی ٹکٹ میں ہوتا ہے اس کو پر سب ایک ہی پہلک وہ پہلے پلاڈ فارم لینے گاڑی کا ٹائم یاد رکھنا اس جی اب بچوں کی شوپنگ اندر جا کے ہمیں ایک دکان ملیا جی بازار کے لیے بانو بزار میں بھول گیا ہوں بچوں کے کپڑے لے لیا جی ان کو ساتھ لے لے کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ خود چوز کرنے اکسا کا میں نے صرف ایک سوٹ لیا ہے اکسا کے باقی رکھے ہیں نیو سوٹ مہندی کے لیے مہندی ماہوں والے دن یہ والا سوٹ بہت سوٹ کریں گے بولٹن مارکیٹ اب میں نے بھی دولنگی شوپنگ کرنی ہے نا وہ پھر بولٹن سے کریں گے بولٹن سے کریں گے اور پھر اپنے لیے بھی وہی سے دیں گے ویسے کلر بہت پیارا لگ رہا تھا نا یہ بہت پیارا لگ رہا تھا نا یہ کلر بہت پیارا لگ رہا ہے کمرے کے اندر تو اور ہی ندالہ نظر کلی مہندی کوس میٹک کے اندر دکان ہے اندر جا گے یہ ساں بھائی جان سارے کورپریٹ کرو ٹھیک ہے میں سراکیاں میں ہوتا ہوں دو ساں کو جبھی ایک سارے کراچی دین اے اے کراچی دی ہے نصیب نصیب دیگا اللہ سن سارے نصیب اندر ملایا آسان اچھا جی ماشاءاللہ کتنے کتنے لیے ایک اس کا دو اس کے اب فائنلی رہتا ہے جوات کی کچھ شوپنگ ہے جوات کی صرف جوتے لینے اور میری بھی نہیں ہے چپل آپ کی بھی نہیں ہے میری ہے اچھا آپ کی ہے میری نہیں ہے آپ کی نہیں ہے اور جواب کی اور ان کی نہیں ہے یہ ہو گیا میری کپڑے بھی رکھتے ہیں باقی یہ گھر چل کے دکھائیں گے جی آپ کے لیے کون سے والے ہیں ہم نے دو دن سے بیگم صاحبہ مانگ رہی تھی پیزہ میں اس طرف آ رہا رہی ہوں کیا ہو کیا گیا ہے تمہیں یہ ہے مدیpiece اللہ ہتوندیں یہ ہے پیزہ مانگ رہی تکا ہے کراچی تو ہے Lecture کو پیزہ پیزہے ایک دو بہر رہیم یر فانو کھایا گیا ہے یہ ہے سلمان پیزہ پٹا کرنا ہے کہ آپ چینز پیزہ لہنایں کہ آپ کوچینز پیزہ کریں اور وہ︎ یہ چلا ہے چھوٹا جا؟ ملتے جا، ملتے ہیں جایا تھا جا؟ میں آپ کی شعب ہے پیزے کی ہمیں نظر یہی آئی ہے نہیں رہیم یا خان کھایا تھا تھوڑا سا تھوڑا سا سعودیا کے ہیں سعودیا گئے ہاں سے اوہر شاہر جمدو میں دیا رہے ہوڑے ہیں اور پیزا کھمدے سے پیزا لاؤ بڑا زبرداست آپ کہاں کی رہنے والی ہو اے پچھوں گا رہی تھاں گرا پڑا پوری گاڑی میں نا پیزے کی خوشبو بھر گئی ہے بچے کہہ رہے ہیں جلدی سے پیزا آن باکس کریں اور ہم کھائیں لیکن ان کو ہلکا پھل کر ناشتہ کرا دیا ہے کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے نا ہاں جی تو ابھی باقی جو ہے نا جگھر جا کے پھر انشاءاللہ میرا پیزا پارٹی ہوگی اندازہ صحیح تھا کہ چار بجے تاکہ نلاف سے ہوئی چار بج گیا تین بج کے چار منٹ ہاں بھی تو ہم راستے میں نا چلے جی پیزا پارٹی ہوگی گھر پہنچتے ہی اور میں نے سرپرائز گھر کے اپنی شادی کی چپل بھی لی ہے جی جواد صاحب کو بھی دکانوالا پتہ کیا کہے ہیں اتنی حسی آئی نا مجھے دکانوالے کے باسوں کے دکانوالے بھائی جب احمد چپل لے رہے تھا نا تو دکانوالے بھائی پتہ کیا کہے ہیں باچی کی شادی کے لیے چپل لے رہے ہیں اپنی شادی کے لیے چپل لے رہے ہیں احمد کہا رہے ہیں نہ آپ کے باچے کی شادی ہے نہ آپ کے باچے کی شادی ہے یہ شادی ہماری بہن کی ہے ہم دونوں بائی میں آپس بہنڈ بائی پہ ہیں اور یہ ہمارے بچے ہیں کہ اچھا 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 سوری بھائی چلل یہ آپ پہنچتے ہیں گھر اور پیزا پارٹی کرتے ہیں ہاں جی اور آپ سب کے ساتھ ہماری جو شوپنگ بگا رہا ہے بچوں گی وہ بھی ساری شیئر کرتے ہیں اصل میں پیزے کی خوشموں میں اس وجہ سے کہہ رہا تھا کہ یہ سامنے رکھا ہوا ہے بالکل نا اور یہ آپ کو فائنل لوگ پیزے کا گھر جا کے دیکھائیں ہاں اور کوشش میری یہی ہے کہ بس گھر پہنچنے در یہ گھر آم رہ جائے تھنڈا نہ ہو نے تو میرے پاس اومن ہے نا انشاءاللہ نیکس ٹائم پیزا میں خود گھر میں بناو انشاءاللہ ان سے ہم نے ساری معلومات دیا اور مہمانوں کے آنے کی تیاری بھی کچھ ہم نے کیے وہ بھی آپ سب کے ساتھ گھر چل کے شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ ہاں جی حمدل اللہ سے جی گھر پہنچ چکے ہیں گھر آتے کے ساتھ ہی بچوں نے کہا کہ پہلے پیزا پارٹی کریں ہم نے کہا جی پیزا پارٹی ہوگی بعد میں پہلے آپ سب کی جو جو ہم نے شوپنگ کی ہے وہ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ سب میں بتانا ہے کہ یہ کیسی تھی ابھی بھی سمجھ لیں کہ شادی کی جو مکمل شوپنگ ہے وہ ابھی بھی نہیں ہوئی یا ہو گئی ہے نہیں ہو گئی ہے دولن کی رہ گئی ہے نا اور آپ کی اچھا جی اس دفعہ بھی دیکھیں جی میں نے شادی کے لیے نا آہا ہا 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 لگ دا ہے اچھا جی یہ دیکھ لیں یہ پیور چمڑے کا بنا ہوا پیور اور یہ ادھر خانپور میں ایک مشہور دکان ہے ان کا کام ہی صرف یہی خصے بنانے کا ہے پچھلے سال تقریبا دو تین سال پہلے میں نے لیا تھا ایک خصہ نا اپنی پارٹی میں لیا تھا ہے نا لیکن وہ میں نے جو ہے نا پھر مامو کو دے دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مجھے بہت تنگ تھا تو آج جس سے یہ لیا ہے اس نے کہا ہے کہ بھائی جن خصہ جب بھی آپ لیں ایک نمبر بڑا لیں آپ ایک نمبر چھوٹا آپ اگر آپ لیں گے تو یہ تو چمڑا ہوتا ہے یہ تو فکس ہوتا ہے یہ آپ کا کھلے گا تھوڑی پھر وہ نا مامو کو دے دیا تھا وہ وہ میں نے مامو کو دے دیا تھا اور پھر یہ والا جو ہے نا جی بتائیے گا کہ کیسا ہے شادی میں آہا دیارتی ایسے نا دیارتی سٹائل تاہوسن سالے یہ جواد صاحب نے لیے جی اپنی پشاوار والی چپل کیونکہ اس نے اس دفعہ جی شلوار دوسری سلوائی ہوئی ہے نا دو تی شلوار وہ بڑے گھیر والی بلوچی شلوار تو کو کہہ رہا تھا ابو بڑے گھیر والی شلوار کے ساتھ نا ایسی چپل مجھے تلا دینا احمد ویسے تو وہ تلے والی چپل اچھی لگ دیا یا خوصہ چلا میں تو خوصہ اس کو کہہ رہا تھا کہ دھونوں کا ایک جیسا ہو جائے گا لیکن اس نے کہا کہ نہیں مانا میں نے کہا چلو نہیں مانا اچھا جی ہادیہ اکسا آہا اکسا کی بھی دیکھ لے جی آہا خوصہ لیا ہے اکسا نے بھی ہے یہ دیکھیں اکسا کا فراک کہنے چاہیے خوصہ چلے گا اور بالکل میچ کر گیا نا کپڑوں کے ساتھ ہادیہ کی جتی ہے رہی ہادیہ آج میں حیران ہوگی ہے ہادیہ کی چپل دیکھ کے کہ ہادیہ کا پاؤں ایک سال کے بعد میرے میری ہارٹ نمبر ہوتی ہے جتی اور ہادیہ کی سات نمبر اتنا بڑا فیر ہوگیا ہادیہ کا یہ دیکھیں ہاں جی ہاں جی اور اس کے بعد پھر جی یہ کچھ کپڑے ہیں بچوں کے ہاں جی ہادیہ کی ماشاءاللہ سے فراکے دیکھیں ہادیہ بھی چھوٹی نہیں رہی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں پاس اللہ پاک نصیب اچھے کریں یہ دیکھیں یہ ہادیہ کو بالکل فکس ہیں اپرا کے یہ دیکھیں ہاں جی ایسے رکھو نا جیسے رکھا ہوا تھا ایسے صحیح ہاں ایسے صحیح لگ رہے تھے ایک پنک ہے ایک ریڈ ہے اس نے خود بھئی بچوں کو ساتھ لے کے جانے کا بھی یہی مقصد وہ خود پسند کریں کہ ہم نے کون کون سے مطلب کے کلر کے اب ہم اپنے حساب سے لے آتے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ والے لینے وہ والے لینے یہ جوتی لیے ہادیہ کی یہ اس کے اس کے ساتھ میچ کر رہی ہے نا ان کے ساتھ دونوں پہ چل جائے گی ہیں یہ شیر جو ہوتا ہے نا وہ ہر سوڑ پہ چل جاتے ہیں اور وہ دوسری کے دکھاؤ اکسا کی بھی ہے اکسا نے کہا جب ہادیہ نے ریڈ لیے تو میں بھی ریڈ ہی لوں گا تو اس نے بھی ریڈ ہی لیے یہ اکسا کی بھی کیونکہ اس کے پہلے بھی رکھے ہوئے نا کپڑے کون کون کہتے ہیں اچھا ہاں صحیح 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 نکلی ہے یہ ہے اکسا کی بھرہ یہ کہ ماشاء اللہ پسند ہے اللہ پاک ان کے نصیب میں تو کیوں ماسک پاتی ہوئی ہیں ہاں ہاں یاد لے کے آئے نا سکول میں شاید کوئی ٹیچر نے کہا ہوا کے ماسک پہن کے آیا کریں اچھا جی یہ تھی کچھ شادی کی ہماری شاپنگ اکسا کا میں نے ایک ہی لیے اکسا کی کیونکہ دو تین اور نہیں رکھے میں جو اکسا نے پہنے نہیں آگیا اوکے ہو گیا راضی ہو گئے اب مانگاتے ہیں پیزا فائنلی وہ پیزے کی وہ جو فائنلی لک ہے وہ شیئر کرو اور پھر بیٹھ کے پیزا انجوائے کریں ہاں میں اس کر گیا بچے تو بہت ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو رات کو کئی کئی دفعہ اٹھ کے اپنی نئی چپل کو دیکھا کرتے تھے مجھے گئے پسند ہے نا چلا ٹھیک ہے پیزا چاہاں وہاں ہے پیلے جی بھائنلی لک تھنڈا ہو گیا ہو گا اس پر اوبر میں لکھ لیلوں گرم ہم اس گھرم ہی ہے ہاتھ لگئیں بھائی کہہ تو رہا تھا کہ یہ پیزا کھائیں گے اور پھر دوسری دخم آئیں گے تو پھر مجھے پھر بولیں گے کہ بھائی پیزا بنا دے احمد کہ رہے ہیں میں دوبارہ نہیں ہوں گا کیونکہ دو گھنٹے لگا دیا بھی ہافن ہے ہاں کافی ہو کہہ رہے ہیں کہ بنے ہوئے رکھیں میں نے کہا نہیں نیا بنا کے دو وہ پھر شاید نیا بننے میں کافی ٹیم لگی جاتا ہے یہ کرسی بھی ہے بیچ میں دیکھیں اچھا احمد انہوں نے وہ نہیں لگایا اس میں جہتون لگتا ہے ہاں یہ چکن ہے ہاں جی مو میں پانی آگیا آجائے جی سب بسم اللہ جی آنو چیل نکل رہی ہے چیل چیل نہیں نکلتے سبحان اللہ آگے دیکھیں کھاؤ مزیدار یہ نورمل نورمل ہے جیسے وہ رہی میر خان والا تھا وہ تو تم نے کھایا نہیں تھا نہیں وہ تھوڑا کھایا تھا لیکن وہ بہت ٹیسٹی تھا چلو بچوں کو دے دو کھر اندر چلیں سکون سے بیٹھ کے اس کو کھاتے ہیں جی آپ نے آپ میں سے بھی کوئی کھانا چاہے تو ساتھ بسم اللہ جی آنو پیزا پارٹی اجازت چاہیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دواؤں میں یاد رکھئے گا ہمیں اجازت دیجئے گا ملتے ہیں آپ سب سے کل جاتے جاتے چینل پر سبسکر ویڈیو کو لائک شیئر ہو رہے کچھ سکو بڑک کرتے جائے گا اللہ حافظ اللہ نکل کھا دی یہ کیا ہے بلا پیزا ہے ہاں کیا ہوں دے پیزا تے کو کراچی کھویسا چنگا چک سالا یہ تو آج کی دیاں ہیں میں کھم سارے تھوڑا تھوڑا چک سوں کھا ہاں کھا دے ساتھ ہی چنگا ہے مکڈونلڈڈز ہے ہاں 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 چیز پاتی ہو یہ کچپ پاتا ہو یا شملہ میرچان ہاں تماتا رہا ہے اسے یہ روٹی ہوتی ہے رابیہ ڈبل روٹی ہوتی ہے نہیں میدہ ہیں میدہ کی روٹی بنتی ہے کھمیرے کی کھا دکھا کھا میدہ میں کھمیرہ ڈالتا ہے مزہ دینا پینا کسی دن اپنا بنا ہوں گے تیزا